نمسکر دوستو جائکہ اسپیسل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج میں بتانے جا رہے ہوں پاپر سموسا جو بہت ہی ٹیسٹی اور کھانے میں کریسپی ہوتی ہے اور بلکہ یونک ریسپی ہے یہ اور جو بہت ہی آپ کو پسند آئے گی تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پین کو پہلے سے ہی ہٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں سرسو تیل ڈال رہی ہوں دو چمچ اور تیل کو میں اچھے سے گرم کر لوں گی اور یہاں پہ آدھا چمچ میں یہاں پہ جیرہ ڈالی ہوں فورن کے لیے اسے تھوڑی دیر میں چٹک نہ دوں گی فورن کو اور یہاں پہ میں ایک چمچ مونگفلی ڈالی ہوں میں یہاں پہ کرس کر کے مونگفلی کو ڈالی ہوں اور اس طرح سے دونوں کو میں مکس کر لی ہوں جیرہ اور مونگفلی کو اور اس طرح سے ہم چلا لیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک میرچ لی ہوں چاپ کیا ہوا ایک چمچ یہاں پہ میں لی ہوں پیاج اور سب ہی کو اس طرح سے ہم اچھے سے مکس کر کے چلا لیں گے اور تھوڑی سی اس طرح سے پکا لیں گے اور پھر یہاں پہ میں مسالوں کو ایڈ کر رہی ہوں تو میں ادھرک ایک پینچ کرس کیا ہوا ڈال رہی ہوں اور اسی طرح سے یہاں پہ اچھے سے ہم اسے بھی پکا لیں گے آدھے چمچ یہاں پہ میں ہلدی پوڈر ڈال رہی ہوں اور ایک پینچ یہاں پہ میں گرم مسالہ اور یہاں پہ میں لی ہوں امچور پوڈر لال مرچ پوڈر آدھا چمچ نمک سوادنوسار اور یہاں پہ ایک آلو میں لی ہوں جسے میں ہاتھوں سے ہی مسال کے اس طرح سے اس میں ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے ہم اسے بھون لیں گے مسالوں کو کے ساتھ میں آلو کو اس طرح سے مکس کر کے ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اس طرح سے ہمیں سماسل کی جو فیلنگ ہے میں اسے اچھے سے ریڈی کر لی ہوں اور اس میں میں دھنیا پتی ایڈ کر رہی ہوں چاپ کے ہوا اور یہاں پہ میں ایک پاپڑ کو اس طرح سے آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اس طرح سے تو میں نے ایک پاپڑ لی ہوں اور اسے بیچ سے اس طرح سے فولڈ کر کے اور اسے دو ٹکرو میں اس طرح سے میں کر لوں گی اس طرح سے اور یہاں پہ میں پہلے سے ہی ایک پلیٹ میں میں پانی ڈال کے رکھی تھی نورمل پانی اور اسے اس میں ڈپ کر لوں گے اور اس طرح سے ایک بار میں ڈپ کر کے میں ترنتی سے نکال لوں گے اور یہاں پہ میں ایک پلیٹ میں اسے رکھ لی ہوں اور میں نے یہاں پہ میدہ دو چمچ اور پانی دو چمچ ڈال کے گھول بنا لی تھی اسے چھپکانے کے لیے تو یہ اس طرح سے اس کے کناروں پہ اس طرح سے ہمیں اسے لگا کر اور یہاں پہ میں اس طرح سے سموسے کا سیپی سے دے رہی ہوں تو آپ اچھے سی سے دیکھ لیجئے کہ میں کیسے اس طرح سے اس کا سموسہ بنا رہی ہوں جو کھانے میں کافی ٹیسٹی اور کرسپی بلکل ہے یہ اور بلکل ہی یونیک ہے یہ سموسہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس طرح کا سموسہ کھایا ہوگا آپ نے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس طرح سے اسے بیچ میں ایک بار ڈال کے اس طرح سے فولڈ کی ہوں اور پھر اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں اس کی جو فیلنگ ہے میں اس طرح سے ڈال کر اور اس طرح سے میں اسے چپکا کے میں اسے دیکھاؤں گی اس کو سیل کر دوں گی اسے کنارے کو پھر سے میں نے یہاں پہ میں دیکھا گھول جو میں نے بنائی تھی یہاں پہ میں اس طرح سے ڈال کر اور اس طرح سے میں چپکا دوں گی اسے تو یہ دیکھیں بلکل سموسہ ہمارا بلکل جو ہے وہ ریڈی ہے بن کر یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہاں پہ سموسہ یہ دیکھیں بلکل تیار کر لی ہوں میں بنا کر پاپر سموسا جو کھانے میں کافی الگ ٹیسٹ ہے اس کا تو اس طرح سے میں باقی کو بھی اسی طرح سے میں سب کو سموسے کا سیپ دے لی ہوں اور اب میں یہاں پہ ریفائن آئل لی ہوں جو پہلے سے کرائی میں ڈال کے میں گرم کر لی ہوں اور اسی طرح سے ہم اسے پرائی کر لیں گے سموسے کو اور بیچ بیچ میں اس طرح سے پلٹ کے ہم اسے اچھے سے براؤن کر لیں گے تو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی نئی ریسپی کی نوٹی بھی آپ کو سمیہ سمیہ پہ ملتی رہے تو یہ دیکھئے کافی اچھا سموسا ہمارا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے بلکل براؤن کلر بھی آ گیا ہے یہ اور دیکھنے میں بھی کافی کرسپی اور کلر پھول ہے بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے یہ اور یہ اسی طرح سے ہم نکال لیں اور باقی سموسوں کو بھی پھر سے ہم اسی طرح سے ڈال کے فرائی کر لیں گے اور میری ریسپی کو جیدہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ سیئر کریں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو اس طرح سے میں باقی سموسوں کو بھی اس طرح سے نکال لوں گی اور اسے میں ایک پلیٹ میں سرف کر لی ہوں سوچ ٹیمیٹو سوچ کے ساتھ میں تھانکیو بائے بائے موسیقی